این پاکستان انویسمنٹ کریں گی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں یہاں پہ آپ کی نہ انویسمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کا ملکر حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان پی ٹی آئی وف کی جے یو آئی سربراح سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ملک میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہمیں مشترکات پر ایک ہونا ہوگا مولانا فضل الرحمان کی راوف حسن پر حملے کی بھی شدید مزمت عمر ایوب نے کہا ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کیلئے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں آئینی حکمرانی کے بغیر معیشہ ٹھیک نہیں ہوگی حسرت خیسر نکاحہ تحریک انصاف عالی عدلیہ کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے عدلیہ کے خلاف حکومتی اقنامات کی بھرپور مخالفت کریں گے راوف حسن پر حملے کی ایف آئی آر مسترد پی ٹو آئی کا تحقیقات کے لئے جڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ ترجمان پی ٹو آئی راوف حسن نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہا حملہ آروں کا ٹارکٹ میری گردن تھی مکمل منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا میرا زخم تو پھر بھر جائے گا مگر جو گھاؤ ریاست پر رگائے گئے وہ سائل نہیں ہوں گے جمہوریت کے دوئے پیچھے آبیت قائم ہے آپوزیشنل لیڈر امائی اوپ نے اسلام آباد میں درش ایف آئی آر مسترد کر دی الزام لگایا کہ پولیس کیس خراب کرنے کی کوشش کر رکھی ہے ادھر اقوائے متحدہ کے وافت کی پیٹے قیادت سے ملاقات راؤ فحسن کی خیریت دریافت کی مفاقی وزیر قانون عظم نظیر طارد کہتے ہیں حکومت پوری سنجیدگی سے راؤ فحسن پر حملے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے ادھر حملے کی اف آئی آر تھانا پانا میں درج کر لی گئی کہ اس میں اقدام خاتل کی دفعات بھی لگائے گئیں اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ راؤ فحسن کی درخواست کے مطابق مینوان درج کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیکیشن کے سربراہی میں سپیشل ٹیم تشکیل دے دی کہ اس کو میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچائیں گے ایرانی سادر ابراہیم رائیسی کو آج مسجد پر سپورٹیں خاک کیا جائے گا ایرانی سادر رفقہ کی نماز جنازہ سوپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی ایرانی عوام کا سمندر امڑایا سڑکور بگر گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ نہ بچی آلہ سطح کی چوانی سزائل قرم ان کے وفود ہماس سرپرائیس پیل ہنیہ کی بشرکت وزیراعظم شہباز شریف کا وافتی حمرات ایران کا دورہ قائم مقاب ایرانی ساتھر محمد برخبت سے مراکات تاثیاتی خالپے ایرانی ساتھر اور رفقہ کی شہاتت پر تاثیت کی شہباز شریف کا ابراہیم رئیسی کو خیراشوہ کی عزت کہا پاکستانی قوم مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ قاننائی سے بھی ملاقات دورہ پاکستان کی دعوت وزیراعظم کی امیر قطر سے بھی ملاقات وزیراعظم شہباز شریف وطن واپس روانہ آج متحدرہ ومرات روانہ ہوں گے وزیراعظم کی امیراتی ساتھر ابودعبی کے اکبران سے ملاقات متوقع ہیں برطانوی وزیراعظم رشی سونک کا چار جولائی کو ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان قبل از واق دن تخابات کے اعلان کے بعد کل پارلیمنٹ تحلیل ہو جائے گی وزیراعظم سونک کی کنگ چالز سے ملاقات ہوئی فیصلے سے اگاہ کیا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں کابینا اجلاس کے بعد وزیراعظم کا خطاب وزیراعظم کل سے ملک گیر انتخاب مہم شروع کریں گے نوروے، آئرلینڈ اور سپین کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا بڑا اعلان با سابتہ اطلاق 28 میں سے ہوگا نوروے کے وزیراعظم نے کہا اگر فلسطین کو ریاست تسلیم نہ کیا تو مشروع کے وسطہ میں قیام امن کا تصور نہیں کیا جوا سکتا فلسطین کو آزاد ریاست کا بنیادی حق حاصل ہے آئرش وزیراعظم نے کہا آج آئرلینڈ اور فلسطین کے لیے تاریخی دن ہے اسپانوی وزیراعظم نے کہا اسرائیل وزیراعظم کی پولیسیاں تباہ کن اور تکلیف تھے ہیں وہ مسئلہ فلسطین کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اقدام پر اسرائیل کو آخ لگ گئی تینوں ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلا دیا موسیقی روح پوشت پی ٹی اے رہنما حماد ازر کی اچانک انٹری منظریاں پر آگئے پولیس بھی پکڑنے پہنچی مگر حماد ازر ہاتھ نہ آئے حماد ازر کی اسلام آباد میں پی ٹی اے سیکیٹریٹ آمد کہا مراد سعید سمیت تمام روح پوشت رہنما باہر آئیں گے بانی پی ٹی اے کا پیغام موصل ہوا انہوں نے کہا اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے پشاور زاکر قبل از گرفتاری زمانت کرانے کا اعلان اسلام آباد پولیس گرفتاری کے لیے پی ٹی اے سیکیٹریٹ پہنچی حماد ازر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکے تھے اپنے ادارے کی عزت اور توقیر کے لیے جو آئینی ادارے ہیں عدالتیں ہیں ان کے ابھی ڈومین اس کتاب کے اندر تہہ شدہ ہیں جو ادارے مداخلت ادھر سے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے کان کریں عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کریں اگر آپ سیسیلین مافیا اگر آپ پروکسی اور اگر اس طرح کے الفاظ کہیں گے اس پہ تو آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا آئین عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا جو مرزی کہہ دے آئین نے وزیراعظم کو استثناء دے رکھا ہے عدالت نے جو کہنا ہے اپنے فیصلوں میں لکھ دیں وفاقی وزیر قانون آسم نزید تارہر کا سینٹ پر سارے خیال کہا جو ادارے مداخلت کر رکھے ہیں ان کے لیے بھی آئین کہتا ہے حدود پر رہے نولی کے سینٹر تلال چوہتری بولے عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں اور کارکردگی سے بلند کریں اگر آپ سسلین مافی اور پروکسی جیسے الفاظ استعمال کریں گے تو کون برداشت کرے گا محاسب دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا ایمکی ایم کے فیصل سب سباری نے کہا کسی کو ہماری عزتیں اچھالنے کا حق نہیں یہاں توہین عدالت میں بھی تفریق کی جاتی ہے توہین توہین کا کھیل بند کیا جائے ایک بار پھر پارلیمنٹ استعمال ہو رہی ہے جو استعمال کر رہے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی سربراہ اے این پی سینٹر ایمل والی کی سینٹ میں گفتگو کہا سینٹ اجلاس کا ایجنڈا کچھ ہار تھا مگر کارروائی عدلیہ اور جدز کو جواب دینے کیلئے ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے سینٹر محسن عزیز نے کہا سینٹر ایجاز شہدری کہاں ہیں پارلیمنٹ کیوے سے اپنی توقیر نہیں سمجھتی ان کا سینٹر لا پتہ ہے پارلیمنٹ کی عزت بہت اہم ہے اس کو ذاتی ایجنڈا نہ بنایا جائے سینٹر کامران مرتضہ بولے جب ایواند کی توقیر کی بات ہوگی تو ہم ایواند کے ساتھ ہوں گے جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساس ہائے بلڈ پریشر پر بے ہوش ہو گئیں جیل سے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا چیک اپ کے بعد ایڈپٹ بھی کر لیا گیا وزیراعلا پجاب مریم نواز نے جیل ریفارمز کا پلان طلب کر لیا فیصل آباد اور راولپنڈی میں ویمن جیلوں کی قیام کی منظوری جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اسحار تشویش مریم نواز کی نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کے ہدایت وزیراعلا پجاب کا اہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کے مختلف وارچ کا دورہ نیو بلوک کے دورے پر مزدوروں کی کام اجرد کا نوٹیس قانون کے مطابق اجرت ادا کرنے کا حکم لاہور پار ایسوسییشن نے حد تک اصدقانون کو آسادی اسحار پر پابندی قرار دے دیا اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد ساتھر لاہور پار پونیر بھٹی نے کہا کہ پہلے سے قوانی کی موجود کی میں نیا بلانا بتیانتی ہے اجلت مرات کے اندھیرے پر بل منظور کر لیا گیا ادھر جیڈیشنل ایکٹیویسن پینل کا حد تک عزت قانون پر گورنر پنجاب کو مراسلہ لکھا حد تک عزت قانون آئین کے منافی ہے قانون کی نفاظ سے آسادی اسحارے رائے کو روکا گیا گورنر بل پر دستخط کیے بغیر اسے واپس اس سپلی بھی جوائیں قیامت قیز گرمی نے ہر جاندار کو بے حال کر دیا پنجاب میں ہیٹ ویو برقرار دن کی آقات میں باہر نکلنا مہاد لاہور کا پارہ چامالیس تک جا پہنچا ملتان پینڈالیس نی جی خان کا درجہ ہرارت چالیس نکلی تک جا پہنچا اسلام آباد میں بھی شدید گرمی پارہ دالیس نکلی ریکارڈ سن میں بلا کی گرمی دادو اور مہنجو دادو کا پارہ انچاس نکلی تک چلا گیا سکھر میں اٹالیس نکلی کی گرمی سبی میں بھی اٹالیس نکلی درجہ حرارت ریکارڈ پشاور میں بیالیس اور ڈی آئی خان میں چالیس ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ایک تو بلا کی گرمی اور پھر لوڈ شیڈنگ کا اصاب کراچی کے شہریوں کا پارہ ہائے مشتل مساہرین کا سرجانی باورہ اس پر تھاوا شدید پتھراؤ کیا سیسی ٹیوی کیمٹنٹ اوڑ دیئے سبائی وسیط ناصر و شہنچوہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے کوئی مراہ تو پرچا کے الیکٹرک کے خلاف ہوگا امی جماعت اسلامی کراچی کا دو جون کو لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملین مارچ کو اعلان پاکستان کا ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا اعلان ملٹی مشن کمیونکیشن لانچ کیا جائے گا سیٹلائٹ تیس مئی کو چین سے خلا میں بھیجا جائے گا اور فن پہلوانی کے بے تاج بادشاہ رستم زمان قلام حسین المعروف گامن پہلوان کی چونسٹ بھی برسی آج منائی جا رہی ہے ساری سندگی ناکامل شکست رہنے کا ان کا احساس شاید کوئی نہ توڑ پائے گا انہوں نے تقریباً چار سو مقابلوں میں پتہ اپنے نام کی گامن پہلوان ساپی خسر آسم نواز شریف کی اہلیہ کلسوب نواز کے نانا بھی تھے موسیقی